کسی بھی ویڈیو کو جب زیادہ انٹرسنگ اور انگیجنگ بنانا ہو تو اس کی اوپر ویڈیو کلپس یا آڈیو افیکٹس لگائے جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا پرابلم نئے یوٹیوبرز اور نئے ایڈیٹرز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے ویڈیو کلپس اور آڈیو کلپس بلکل فری میں بغیر کاپی رائٹ والے لے کہاں سے تو بھئی آج میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے ختم کر لیے آیا ہوں آپ لوگوں کو آگ کی اس ویڈیو میں پانچ ایسی ویب سائٹس ایسی پلیٹ فارم بتاؤں گا کہ جہاں سے آپ لوگ آڈیو فیکٹس آگر لیں گے کوپی رائٹ نہیں آئے گا ویڈیو کلپس لیں گے کوپی رائٹ نہیں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یوٹیوب پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی مووی اپلوڈ کی گئی ہے کوئی میچ اپلوڈ کیا گیا ہے کوئی ڈراما اپلوڈ کیا گیا ہے اس کے کلپس اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو میں بغیر کوپی رائٹ کے تو ایسی ٹپس اور ٹرکس بھی آپ لوگوں کو بلکل فری میں دوں گا انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ لوگوں کو کوپی رائٹ نہیں آئے گا آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ انگیجنگ ہو جائے گی انٹرسٹنگ ہو جائے گی انڈ تک لوگ آپ لوگوں کی ویڈیو کو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے تو چلیے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے پانچ پلیٹ فارم کون سے ہیں اور ایسی کونسی ٹپس مقصد جس کے ذریعے آپ لوگ کسی بھی مووی کے کسی بھی ڈرامے کے کسی بھی میچ کے جو کلپس ہیں وہ اپنی ویڈیو میں اپنی ویڈیو کو انگیجنگ بنانے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں کوپی رائٹ بھی نہیں آئے گا آپ میں سے اکثر لوگ میرے چہرے سے بہت خوبی واقف ہوں گے جو نہیں جانتے وہ ابھی سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر پروفیسر ناصر عرفات لکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہزاروں ویڈیوز میری آ جائیں گی آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئی دیا ہو جائے کہ جو چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گا سکھاؤں گا وہ فیک فروڈ اور سکیم والی نہیں ہوگی میں بیسیکلی بائی پروفیشن ایک ٹیچر تھا پچیس ہزار روپے میری سیلری تھی لیکن اب میں نے جناب ٹیچنگ پروفیشن کو خیر بات کہہ دیا گر بیٹے اب میں مہانہ لاکھوں روپے کمار رہا ہوں آپ لوگ میری ارنگ کرو بھی دیکھ رہی ہوں گے اب میں نے سوچا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کو میں جناب اس غربت کی لکیر سے اٹھا کے اس جگہ پر لے کر جاؤں گا کہ جہاں پر آپ لوگ جناب اپنی زندگی کو لگزری لائف سٹائل سے گزار سکتے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے جناب ایک کورس لے کر آیا ہوں جو کہ فری نہیں ہوگا اس کے صرف اور صرف تین ہزار اوپے چارجز ہوں گے اور یہ جناب یوٹیوب کا کورس ہے اور اس میں آپ لوگوں کو زیرو سے لے کر ہیرو بننے تک اور لائف ٹائم آپ لوگوں کو میں سپورٹ بھی کروں گا آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل مکمل منٹائز بھی کر کے آپ لوگوں کو فری دیں گے اور ایسی میری ماں بہنیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے فیس لیس کیسے آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنا کر گروہ کر سکتے ہیں یوپے اور یو ایس کی آڈینس کیسے لات سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے رینک کیسے کرنا ہے ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن کیسے آپ لوگوں نے لگانا ہے تھامنل کیسے اٹریکٹیو طریقے سے آپ لوگ نے کریئٹ کرنا ہے مطلب کہ اے ٹو زی آپ لوگوں کو ہم مکمل سپورٹ کریں گے جب تک آپ لوگ ارننگ نہیں کریں گے تب تک آپ لوگوں کی جان نہیں چھوڑیں گے اگر آپ لوگ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر کے اپنی ریجسٹرشن کروا کے فوری طور پر اپنا کورس شروع کر لیجئے السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خرید سے ہوں گے میرے نام پروفیسر ناصر عرفات ناصر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ لوگوں کی سب سے بڑی پرابلم کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو میں جو آرڈیو کلپس ہیں آرڈیو ایفیکٹس ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیو کلپس ہیں وہ کہاں سے ڈونلوڈ کر کے کیسے ایڈ کریں کہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کاپی رائٹ کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے تو بھئی آج میں آپ لوگوں کے لیے جو پانچ پلیٹ فارم لے کر آیا ہوں ان میں سے کچھ پلیٹ فارم کو میں خود یوز کر رہا ہوں اور جو ٹیپ سینٹرکس آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں وہ ٹیپ سینٹرکس میں خود بھی اپنی ویڈیو میں یوٹیلائز کرتا ہوں مجھے بھی کاپی رائٹ کا سامنا نہیں آتا تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ جو شیرنگ ہے یہ کی جائے تاکہ آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہے یہ زیادہ انٹرسٹنگ بنے آپ لوگوں کے ویڈیو کو لوگ زیادہ دیر تک دیکھتے رہیں کیونکہ اگر آپ لوگ اپنا فیس زیادہ دیر تک لوگوں کو دکھائیں گے لوگ بور ہو جائیں گے لیکن اگر آپ لوگ اس کے اوپر ویڈیو کلیپس یا آڈیو افیکٹس لگائیں گے تو زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ لوگ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کریں تو اس کے اوپر آپ لوگ ویڈیو کلیپس لازمی لگائے کرے تاکہ آپ لوگوں کے ویڈیو انٹرسٹنگ ہو اور ویورز بور نہ ہو آپ لوگوں کی جو شکل ہے وہ دیکھ دیکھ ٹھیک ہو گیا تو چلیے ہم لوگ بقیدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پانچ ایسی ویب سائٹ کونسی ہیں کہ جن کو آپ لوگ یوز کر کے آڈیو کلیپس لے سکتے ہیں اور ویڈیو کلیپس لے سکتے ہیں فور کے میں ایٹ کے میں مطلب ایچ ڈی ریزولیشن میں آپ لوگ ویڈیو کلیپس ویڈیو کلیپس لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو سب سے پہلی ویب سائٹ جناب آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جس کا نیم ہے pixabay.com اس ویب سائٹ کی آپ لوگوں کو اپلیکیشن بھی مل جائے گی آپ لوگ ویب سائٹ سے بھی یہ ساری کی ساری جو جو چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ویڈیو کلیپس چاہیے آڈیو کلیپس چاہیے یا آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پکچر چاہیے تو وہ آپ لوگ اس ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کو کوپی رائیڈ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو 4K ریزولیشن میں 8K ریزولیشن میں پل ایچڈی میں یہاں سے ویڈیو کلیپس مل جائیں گی کسی بھی ٹاکپک پر آپ لوگ سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائیں گی ایزیلی کلیپس نمبر 2 پہ آپ لوگوں کے لیے جو ویب سائٹ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے vidwo.net اس ویب سائٹ کو بھی آپ لوگ گوگل سے سچ کر سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ سے بھی آپ لوگ آڈیو کلیپس بلکل فری میں ویڈیو کلیپس بلکل فری میں ایچڈی 4K 8K ریزولیشن میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں نمبر 3 پہ جو آپ لوگوں کے لیے ویب سائٹ لے کر رہے ہیں جو کہ ہم لوگ خود بھی یوز کر رہے ہیں pixels.com جناب اس ویب سائٹ سے آپ لوگوں کو بے شمار ویڈیو کلیپس آڈیو کلیپس آڈیو فیکس وغیرہ مل جائیں گے کوپی رائٹ کا سامنا آپ لوگوں کو نہیں کرنا پڑے گا کسی بھی قسم کی پیمٹ بھی آپ لوگوں کو نہیں دینی پڑے گی بلکل فری میں آپ لوگ یہاں سے کسی بھی کسی بھی قسم کا ڈیٹا لے سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں نمبر 4 پہ آپ لوگوں کے لیے جو ویب سائٹ لے کر رہے ہیں اس کا نام ہے voulezzy.com اس ویب سائٹ سے بھی آپ لوگ کسی بھی قسم کے آڈیو کلیپس ویڈیو کلیپس یوز کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی ویڈیو میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ میوزیک بھی اس ویب سائیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں نمبر 5 اور آخری ویب سیٹ زبردس ہے اور یہ بھی بہترین ہے ویڈیو کلیپس آریو کلیپس ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے mixkit.com اس ویب سیٹ سے بھی آپ لوگ کسی بھی قسم کا ڈیٹا لے سکتے ہیں وہ بھی HD quality میں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا copyright کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نمبر 6 اور آخری طریقہ جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کسی بھی movie کسی بھی drama کسی بھی song اور کسی بھی قسم کے match کے جو کلیپس ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ لوگوں نے youtube کا سرچ بار open کرنا ہے اور یہاں پر جو کچھ بھی آپ لوگ سرچ کرنا چاہتے ہیں بل فرض match کے بارے میں آپ لوگ کوئی بھی match football match cricket match آپ لوگ hockey match سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ سرچ کر لیجئے یا movies آپ لوگ سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ سرچ کرلیجئے جائے گا اب یہاں پر آپ لوگ common creative کا ایک option دیکھ رہوں گے یہاں پر click کر کے آپ لوگ نے apply کر دینا ہے جیسے apply کریں گے تو یہ تمام طرح جو data ہے تمام طرح movies ایسی آ چکی ہیں جن کو آپ لوگ download کر کے ان میں سے جو main mini clips جو آپ لوگوں کو چاہیے پانچ پانچ second کے وہ اپنی ویڈیو clips میں آپ لوگ use کر سکتے ہیں لیکن ساری کی ساری ویڈیو اٹھا کے اپنے ویڈیو میں نہیں لگا دی نہیں پھر آپ لوگوں کو copyright کا سامنا آئے گا آپ لوگ نے یہ جو common creative والی ویڈیوز ہیں ان میں سے آپ لوگ نے صرف پانچ پانچ second کے جو clips ہیں یہ اٹھانے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو copyright نہیں آئے گا اور جب بھی clips آپ لوگ use کریں آپ لوگ نے scene change کرنا ہے ایک clip آپ لوگ نے ایک scene کا لیا اور جب دوسرا آپ لوگ نے clip لینا ہے وہ دوسرے الگ scene کا آپ لوگ نے لینا ہے اس طریقے سے آپ لوگ جب gap کر کر کے clips اپنے ویڈیو میں لگائیں گے تو کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کو copyright کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جتنے بھی reaction channels ہوتے ہیں جتنے بھی ایسے channels جیسے news کے channels ہوں تو وہ اپنی ویڈیو میں اس طرح کی clips لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کو copyright نہیں آتا تو لیکن ہم لوگ use کرتے ہیں تو ہمیں copyright آ جاتا ہے تو بھئی وہ بندے بڑے سیانے ہیں وہ صرف پانچ second کا جو clips ہے وہی use کرتے ہیں لیکن آپ دس second کا use کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ ان کو copyright آ جاتا ہے ان کو copyright نہیں آتا تو جب بھی آپ لوگ کسی بھی movie کسی بھی drama کسی بھی song یا کسی بھی match کی clips use کریں تو پانچ second سے کم ہونے چاہیے تین second چار second کی clips آپ لوگوں نے لگانے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا copyright کا سامنا نہیں آئے گا تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ